آج آپ کو ایک درویش آدمی اور حضرت دعود علیہ السلام کا انصاف سناتا ہوں ایک آدمی تھا جو اس علاقے میں مشہور تھا یہ دور تھا حضرت دعود علیہ السلام کا جو پیغمبر بھی رہے ہیں وقت کے بادشاہ بھی رہے ہیں تو ہر وقت اللہ سے وہ دعا کرتا یا اللہ مجھے غیب سے روزی دیجئے یا اللہ مجھے غیب سے روزی دیجئے یہ دعا اتنی کسرت سے کرتا تھا کہ سارے شہر میں مشہور تھا کہ یہ آدمی کرتا کچھ نہیں ہے اور صرف اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مجھے غیب سے روزی دیجئے اور پیغمبر وقت جو وقت کے بادشاہ ہیں وہ زریں بنایا کرتے تھے لوہے کی اور وہ فروخت کیا کرتے تھے لیکن ایک بادشاہ وقت اور وقت کا پیغمبر بھی اپنی میند کی کمائی کھاتا ہے اور یہ لا برواہ آدمی نکمہ آدمی صرف اللہ سے یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے غیب سے روزی دیجئے ایک دن اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول بھی کر دیا ہوا یوں کہ ایک گائے اس کی گھر میں داخل ہو گئی اس نے جلدی سے ٹانگیں مانی اور اللہ وقت بھر کر کے اس کو زبا کر دیا کسائیوں کو بلایا گوشت انہوں نے کٹا اتنے میں گائے کا مالک آ گیا اور اس نے کہا یہ گائے تو میری ہے تو انہیں زبا کر دی اس نے کہا یہ اللہ کی دیوی روزی ہے تیری گائے نہیں ہیں یہ اس نے کہا اللہ کے دیو یہ تو رسی ٹوٹی ہے اور رسی ٹوٹ کر یہاں اپنا جہنا یہ گائے آ گئی ہے اور تو نے اس کو ظالم زبا کر دی ہے اس نے اس کی پھگرائی کی اور حضرت دعود علیہ السلام جو وقت کے بادشاہ تھے ان کے پاس اس آدمی کو لے گیا گائے کا مالک حضرت دعود علیہ السلام کے سامنے اپنی ساری بات پیش کی کہ میری گائے جو ہے اس کی رسی ٹوٹی ہے اس کے گھر میں آ گئی ہے اس نے زبا کیے اور کہتا ہے گائے یہ میری ہے یہ اللہ کی دیوی روزی ہے اللہ نے پیشی ہے حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ بات تو ان کے ٹھیک ہے تو انہیں زیادتی کیے تو درویش نے کہا آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں یہ اللہ کی دیوی روزی ہے تو کافی بحث و تقرار بھی اس پر حضرت دعود علیہ السلام نے کہا ابھی تم لوگ چلے جاؤ صبح آنا میں اس کا فیصلہ کروں گا تو رات کو حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ سے مناجات کی اللہ سے سوالات کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجر ہے اس پر سارے راز اللہ تعالی نے کھول دیئے صبح جب وہ گائے والا بھی آیا اور وہ ترویش بھی آیا ان کے دربار میں تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا تو اس کو ماف کر دے بس اللہ بھی پردہ ڈالنے والا ہے تو اس کو ماف کر دے اس نے کہا کل فیصلہ میری حق میں تھا آج فیصلہ بدل گیا آپ پیغمبر وقت ہیں ایسی بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اپنا جو باقی مال ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دیں اس پر تو بول چیکھنے لگا آدمی جو ہے جو گائے والا تھا کہ پہلے کل تک فیصلہ میری حق میں تھا اب گائے بھی دے لوں اور باقی جو مال ہے وہ بھی اپنا اس درویش کے حوالے کر دوں حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی یہ منشاہ ہے اللہ تعالی نے تیرے رازوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کو بھی تو معاف کر دے اللہ کی منشاہ اسی بھی ہے تو وہ آدمی جو ہے چیکھنے چینانے لگا اور بہت سارے لوگ تھے جمع بے شمار تو وہ شور کرنے لگا اپنے سر پر اس نے خاگ ڈالی مٹی ڈالی کپڑے پھاڑ دیئے گروان پھاڑ دیا اس پر حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ گائے پر بھی سفر کر اور باقی جو مال ہے وہ بھی واپس کر دے اور جو لونیاں اور دیرے نوکر ہیں وہ بھی اس کے حوالے کر دے وہ بھی سیدھیں یہ فیصلہ کرتا ہوں اس پر تو اور چیکھنے چینانے لگا اور سارے لوگ جو تھے وہاں سارے حیران رہ گئے کہ حضرت دعود علیہ السلام کا انصاف تو اسمانوں پر بھی مشہور ہے یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ بس اس پر صبر کر دوں اللہ کہی ہے عمر ہے اللہ اسی بات پر راضی ہے تیرے راضے پہ اللہ تعالی نے پرتا ڈال لگا ہے اس نے کہا میرے کیا راض ہوں گی میں تو مینت کی کمائی کی ہے اور اس مینت سے سارا کچھ میں نے بنائے جس پر جو ہے حضرت دعود علیہ السلام اس کو اور درویش کو اور باقی سارے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے حضرت دعود علیہ السلام ان سب کو لے کر دریا کے طرف چند پڑے اور دریا کے پاس پہنچے تو ایک درخت تھا اتنا گھنا درخت تھا کہ اس کی ٹینینیں جو ہیں وہ دریا کے پانی کو چھو رہی تھی اس درخت کے نیچے گئے اور اس گائے والے سے کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے اس پر وہ آدمی خاموش ہو گیا گائے والا جو ہے اس نے کہا تمہیں یہ درخت یاد ہے اور درخت کے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر تو نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا اور یہاں چھوڑی دبا دی تھی اور اس آقا کی کھوپڑی بھی جئی ہے اور اس کا سارا مال تو نے قبضے میں لے لیا اور اس کے بچوں کو بھی گھر سے نکال دیا یتیم بچوں کو اس کی لونڈیاں اور جہدار بھی ساری تُنہیں قبضہ میں لے دی یہ ترویش آدمی جو ہے اسی کا بیٹا ہے جس کو تُنہیں گھر سے نکالا تھا اس لیے یہ سارا مال اسی کہہ ہے اس پر سارے جو لوگ تھے وہ حیران رہ گئے اس نے کہا اب چھوڑی نکالی یہاں سے جب چھوڑی نکالی تو چھوڑی پہ اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا جس کو گائے والے نے قتل کیا تھا اب چھوڑی اس کے ہاتھ میں دی اس درویش کے اور اس نے کہا جی اس آدمی کو تو قتل کر کیونکہ قصاص کا بدلہ قصاص ہے اس لیے اس کو قتل کر اور جتنا مال ہے جتنی لوڑی ہیں جتنی اجتاعت ہیں ساری اس کے حوالے کا اس پر اس نے اس آدمی کو قتل کر دی اور نہیں تفن کر دیا سارے لوگ جو تھے حضرت دعوت علیہ السلام سے معافیہ مانگنے لگے کہ آپ کا انصاب جو ہے اسمان اور زمین پر مشہور ہے ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم غلط سمجھے تھے کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کی منشاعیسی میں تھی کہنے کا مقصد یہ ہے آج اگر ہمارا تھوڑا نقصان ہو جائے تو اس پر صبر کر لیں اللہ بہتر جانتا ہے ہم ننگے بدانائے تھے اور اللہ تعالی نے میں سب کچھ دیا آج ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے یہ بھی ہمارا ہے اگر وہ تھوڑا بہت نقصان ہو جائے تو اللہ پر راضی ہو جائے اور صبر کریں اور صبر میں یقینا جو ہے صبر کا حال کہتا ہے میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر چھوڑ دیں انسان جو ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو انسان جو ہے اللہ پر چھوڑ دیں اللہ ضرور انسان کرنے والا ہے